شبرہ تم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی کہہ دیتا ہے شمیر جا کے شبرہ سے اور کہتا ہے کہ تمہیں اپنے باپ کو سمجھانا ہوگا مجھے یقین ہے کہ اگر تم خود سمجھاؤ گی تو وہ تمہاری بات کو ضرور سمجھیں گے لیکن کہاں شبرہ بھی مان رہی ہے شبرہ شدید غصے میں آ چکی ہوتی ہے کہ میں تمہیں اس چیز کی معافی کبھی نہیں دے سکتی تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تمہیں مل کر ہی رہے گی مہرین نے بہت اچھا کام کیا ہے جو ساری حقیقت تمہاری کھول کے سامنے رکھتی ہے ورنہ اگر وہ سچ نہ بتاتی تو کچھ بھی پتا نہ چلتا اور تم ایسے ہی جھوٹ پہ جھوٹ اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے اور ہماری زندگیوں کے ساتھ ایسے ہی کھلوارڈ کرتے رہتے لیکن فضل بخش اس کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یقین کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم بلا وجہ مجھ پہ شک کر رہی ہو آگے سے شبرہ کہتی ہے شک شک والی کونسی بات ہے جو حقیقت ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے اس لیے شک والی تو بات پیدا ہی نہیں ہوتی ہے بہتر یہی ہے کہ تم چھپ کر کے یہاں سے چلی جاؤ اور کوئی صفائی پیش نہ کرو